بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تین چار بڑی اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت میں ہیں اور یہ انتہائی اہم ڈیوئلمنٹس ہیں جس کے بارے میں حال اکر جاننا بہت ضروری ہے ان میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ ذراعی ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو سرکردہ رہنما ہے جنہیں لندن سے لایا گیا تھا اور بڑے اتمام کے ساتھ لائے گیا تھا وہ ایک مرتب پھر بھگوڑے ہونے کی جو انہا تیاریوں میں ہیں کیونکہ دال گلتی ہوئی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ہے اس پر بات کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر بھی ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب جو پہلے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اب بقیدہ پاؤں پڑ گئے ہیں اور چاہتے ہیں ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو چھٹکارہ ملے اور اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ اسماعیل حانیہ جو حماس کے سربراہ تھے پچھلے دنوں ایران کے اندر شہید کر دیئے گیا تو ان کے والے سے بڑی چشم خوشا قسم کی رپورٹس جہاں وہ سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں گے کہ چیمپن ٹرافی کے لیے کیا اقتامات ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اب چینل کو سبسائی قرار لیں اسے لائک کریں تو ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کے اوپر کہ نواز شریف صاحب کو جن کو بڑے اتمام کے ساتھ باہر سے لایا گیا تھا ساری دنیا نے دیکھا جب وہ لندن سے چلتے ہیں کہ اس طرح سٹیپ بے سٹیپ ان کو کورج دی گئی اور یہ چیز بنانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بڑا بنچال آنے والا ہے کوئی بہت بڑا جانا وہ انقلاب آنے والا ہے لیکن کیا ہوا وہ واپس آئے بڑے کبوتر شبوتر اڑائے گئے بڑے جلسے کیے گئے اور یہ دنیا کو شو کیا گیا کہ ہمارے بڑی پاور ہے مینارے پاکستان کے اوپر ایک بڑے جلسے کا بے اتمام کیا گیا لیکن اب پھر حالات ان کو یہاں پر لے رہے ہیں کہ وہ سارا کو چھوٹ چھڑا کے باہر کا پھر رستہ دیکھ رہے ہیں ایک نظر پھر بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ اندرونی ذرائج ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ چونکہ حکومت چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی حکومت کو مہنگائی بجلی کے بھل اور یہ ساری چیزیں جوہنا وہ لے کے بیٹھ رہی ہیں اسی طرح ان کے اوپر جو فارم فورٹی سیون کی چھاپ ہے تو جو ستمبر اکتوبر کا مہینہ ہے وہ ان کے لئے کافی کٹھن دکھائی دے رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت بھی کوئی ستمبر اکتوبر تک ہی جوہنا وہ اگر تو جاتی دکھائی دے رہی ہے بڑی مشکل ہے وہاں سے آگے اس کا جانا چونکہ اگر مقصوص نشیستوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا حکومت جانے کی صورت میں نواز شریف صاحب کا یہاں پہ رہنا کوئی اتنا آسان کم نہیں ہے تو اس لئے وہ ابھی وقت سے پہلے ہی مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے ان کے قریبی لوگ بھی دوسرے لوگ بھی اور اس کے بعد انہیں بھی پتا ہے کہ ہم عوام کے اندر اپنی سٹرینٹ کوچھ ہو گیا ہے کہ اگر آپ الیکشن کو ہی نکال لیں تو ان کی شاید اپنی سیٹیں بھی یہ آ رہے ہوئے ہیں جو جتوائے گئی ہیں تو مریم نواز شاہبہ کیا اپنی سیٹ بھی جائے گی نواز شریف صاحب بھی ڈاکٹر یاسمی راشد کے مقابلے میں کوئی جیتے ہوئے نہیں تھے تو یہ ساری مشکل اور مشکل حالات بنتے بناتے ہیں جوہنا وہ نواز شریف کو مجبور کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ اپنے لئے یہاں پہ کچھ نہیں حالات آگے مزید کٹھنائیں گے تو ایک تو یہ بات تھی کہ نواز شریف صاحب پھر بھگوڑے ہونے کے لئے تیار ہیں دوسری ہم جس کے پر بات کریں گے وہ ہیں خان صاحب وہ بھی بڑے اپنے آپ کو مقبول لیڈر سمجھتے ہیں حالانکہ جو ووٹ پڑھا تھا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑھا تھا تو لوگوں کے پاس کوئی اور چائش نہیں کی انہیں پتا تھا کہ نواز شریف صاحب ہوں یا شباز شریف ہو یا مریم نواز ہو یا آصف زرداری ہوں یہ سارے ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی کے حمایت کے ساتھ یہ حکومتیں کرتے ہیں اب صورتیار یہ اکثر بدلی تو خان صاحب جو ہے وہ ریسٹ ہوئے بڑی مخالفت کرتے رہے بڑی اکڑ بھی رہی زمان پارک میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک دھائی جو ہے نو مچی رہی کہ نئی جی خان صاحب کے پاس اترے جرنیل گیا ہے ساروں نے سلوٹ کیے بڑے ترلے کیے جیل کے اندر منت نے کی کہ مارے ساتھ مل جائیں جو ہے نواز سارا پیچپ کر لے تو یہ بھی سوشے اڑائے گیا بقیدہ جنرلز کے نام جو ہے نواز سامنے لائے گیا لیکن ابھی کی صورتیار یہ ہے کہ جیل کے اندر خان صاحب کو سالو چلا اور خان صاحب پہلے تو صرف ہاتھ جوڑے ہوئے تھے کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں مجھے چھوڑ دیں ٹھیک ہے حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ فلان جرنیل گیا اس نے جا کے سلوٹ مارا اس نے ترلے کیے دوسرا گیا اس نے سلوٹ مارا جیل میں ملنے کے لیے جا رہا فلان 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 ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ صرف ان کے سوشل میڈیا کمپین تھی جو ان کا سوشل میڈیا کوئی ساٹھ ہزار سے زیادہ اکاؤنٹ جو صرف باہر سے ہنڈل ہو رہا ہے وہ سارے یہ لوگ جو کرتے ابھی پیچھلے دنہیں ایک خاتون پکڑی بگئی تھی جو ان کی سوشل میڈیا کی ہیڈ تھی تو اس نے بہت کچھ جانبوں سامنے لیا کہ جناب ہم کتنے لاکھ اکاؤنٹ جانبوں کو ہنڈل کر رہے تھے اور کہاں بیٹھے ہوئے ہنڈل کر رہے تھے ہمارا مقصد کیا تھا تو وہ عروبہ کے نام سے تو وہ بھی ہمارے سامنے حقائق سامنے تو خان صاحب نے یہ ساری ٹیکنیک سے استعمال کر کے دیکھ لی اب انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں جو طریقہ کار شہباز شریف صاحب اپناتے ہیں جیسے ان کو پالچیاں کہتے ہیں اور وہ کامیاب ہیں اس کے اندر پیچھے بھی ڈیٹھ سال حکومت کر رہے ہیں اب پھر حکومت کر رہے ہیں کہاں کتنی مخالفہ چل رہی ہے حکومت کام یہاں پہ ناکام ہے جو کچھ بھی ہے انٹرنیشنل اشاریہ کیا کہتے ہیں فچ کیا کہتے ہیں وہ سارا کچھ اپنے جگہ پہ لیکن وہ حکومت کر رہے ہیں تو خان صاحب نے بھی سوچ لیا کہ نہیں یہ اکڑ سے کچھ نہیں بنے گا اس سے درکھ ٹوٹ جائے گا تو انہوں نے بھی اب پینترہ بدلا ہے تو اب ہاتھ جوڑنے سے آگے پڑھ گئے ہیں اور وہ بقیدہ پاؤں پڑ گئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر وہ سال ہو گیا جیل کے اندر مجھے یہاں سے نکالو اور میں دیکھو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اگر آپ نے یہاں پہ بھی نہیں رکھتے ہیں تو جو کہیں گے میں بھی نواز شریف کی طرح گھوڑا ہونے کے لیے تیار ہوں تو یہ بھی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تو جو اکڑے ہوئے تھے وہ اب بقیدہ پاؤں کے اندر پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے جو بہت اہم ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں مارنے میں جانا ہے وہ غیروں میں اتنا دم نہیں تھا اپنوں نہیں مارا تو اسمائل آنیا مقبول لیڈر تھے اسمہ ماس کے بڑی طاقت کو چیلنج کیا اور لڑ بھی رہے ہیں پچھلے ساتھ آٹھ ماہ سے بہت ساری شاہتیں بھی ہو چکی ہیں فاک کے بھی ہوئے مارتیں خندل بن چکے ہیں سب کچھ ہو چکے ہیں اپنا ان کا اپنا خاندان ساٹھ سے زیادہ افراد مارے جا چکے خود ہی مارے جا چکے تو ان کے ہلاکت کے حوالے سے ان کی جانباک ہونے کے ان کی شادت کے حوالے سے مختلف چیئے میں ہوئی ہیں تھی ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا نے جو برطانی میڈیا نے ریپورٹ دی وہ بڑی خوفناک ہے ٹھیک ہے اور وہ ان خدشات کو مضبوط کار رہی ہے جو بہت سارے لوگوں کے اندر پائے جاتے چاہیے کہ ایران اس کے اندر کہ اسرائیل نے ہی یہ کام کروایا لیکن اپنے ایرانی ایجنٹوں سے کروایا اور وہ وہاں پہ دو ماہ سے اس کام کے اندر مشہول تھے ہر چیز وہاں پہ پہنچ چکی ہوتی دو ماہ ہو چکے تھے اور ان کی ویڈیوز ہر چیز جو ثبوت ہے وہ ایرانی حکومت کے پاس موجود ہیں کہ وہ کس طرح وہاں پہ آئے کتنی تیزی سے یہ لوگ آتے جاتے تھے کس طرح انہوں نے ان کو جو نا وہ ٹرپ کیا اسمائل آنیا صاحب کو اور کس طرح سے یہ یا تو پکڑ کے مالا گیا یا پھر باب بلانس کیا گیا یہ جو راکٹ شاکٹ کا کہ ٹارگٹ کیا گیا فلانا ہوتی اگر اتنی بڑی تکنالوجی ہوتی اس کے پاس تو پھر یہ خود سارے کے سارے جو ایرانی لیڈر ہیں جو سارے مخالفت بیان بھی دیتے ہیں تو یہ اب تک کیوں نہ نشانہ بنے یا دوسرے کچھ لیڈر جو اسرائیل کے مخالف ہوتے ہیں ان کو انہوں نے نشانہ گھروں کے اندر کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے نشانہ کیوں نہیں بنا لیا تو اس رپورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ ایرانی جنٹوں نے یہ کام کیا اور سارا کچھ ارینج کیا انہوں نے یہاں سے پھر نکل گیا ایران کے باہر سے یا اتنے طاقتور جو ریموٹ وہ لے کے بیٹھے کہ انہوں نے ایران کے باہر سے بیٹھ کر ریموٹ سے اڑایا تو اسی طرح بہت سارے معاملہ تیہ تھے رپورٹ تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ابراہم ریف سی کے جنازے کے موقع پر ان کو نشانہ بنانا جانا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے ان کو رکنا پڑا تو اب انہوں نے یہ بہترین موقع ملا لہذا انہوں نے ایران کے اندر تو اب جو ایران بدلے لینے کا اور یہ آگے پیچھے انہوں نے پیچھے بھی دیکھا کہ ایران نے کوئی اتنے سو سینکڑو جانا وہ ڈرونز مارے فلان کر دیا تو کچھ نہیں ہوا تو ابھی بھی کچھ ایسی بڑھکیں ہیں جو ایران کے آرمی چیف کی طرف سے ایران کے وزارت خارجہ کی طرف سے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو ہانیہ صاحب کو جو شہد کیا گیا یا جو ان کی جان لی گئی وہ اس کے اندر کوئی اور نہیں یہ اپنے لوگ انوال دکھائی دے رہے ہیں اور ان خطشات کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مستحقم ہوتے جا رہے ہیں وہ ان کے اندر طاقت آتی جا رہی ہے وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں تو یہ جاننا ہے بہت ضروری تھا اس کے بعد دیکھیں پاکستان میں چیمپنی ٹرافی کا جو ہے نا وہ انعقاد ہو رہا ہے اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جبکہ انڈیا کے حوالے سے چیمپنگویاں پائے جاتی ہیں کہ انڈین ٹیم آئے گی نہیں آئے گی انڈین میڈیا مسلسل اس کے اوپر ریپورٹنگ کر رہا ہے اور اسی طرح دو چار کھلاڑی ان کے جن میں ویرندر سواگ ہے گوتنگمبیر ہے اسی طرح جانا وہ انرفان پتھان ہے مسلسل نیگیٹیپ پروپوگنڈا پلانے کے اندر مسلوک کچھ ان کے صحافی بھی یہی کام کر رہے ہیں ان کا بھی یہی ماتو ہے کہ کسی بھی طرح اس ٹرنامیٹ کو جو سبوتاج کیا جائے اس کو ختم کیا جائے تو ہائیبر نظام کے تحر جانا وہ یا تو دبائی کے اندر اور سری لنکا کے اندر کھیلا جائے یا پھر کھیلنے سے انکار کیا جائے پاکستان بھی اب اس کے لیے تیار ہے جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان بھی انڈیا کے بغیر آج چیمپئن ٹرافک کھیلنے کے لیے ریڈی ہے اس نے بھی آئی سی سی کو انفرم کر دیا جہاں انہوں نے بجٹ اور باقی سارا کچھ دیا یہ بھی ساتھ چیز کے لیے کر دیا کہ اگر انڈیا نہیں بھی آتا تو تب بھی ہم چیمپئن ٹرافک باقی کیوں کہ سارے کے سارے ممالک انگلینڈ افغانستان فلان فلان یہ سارے ممالک آنے کے لیے تیار ہیں تو اس لیے اب پاکستان بھی بلکل سیدھا ہو گیا پہلے کچھ بات چیت کر رہا تھا اب جو ہے وہ بلکل سٹیٹ فارورڈی بات کر رہا اور اوپن لی کہہ رہا ہے کہ ہم پیچھ اٹنے والے نہیں ہیں تو آئی سی سی کو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا خود آگے بڑھنا ہوگا اور ان کو کسی بھی طرح سے جو ہے نہیں تو ہم ان کے بغیر بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں تو یہ کچھ معلومات اب تک پہنچانا بہت ضروری تھی امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت سی انفرمیشن ملے گی